آج انشاءاللہ جن آیات پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ سورة المؤمنون کی آیات ہیں جس میں ابتدائی دو آیات ہیں آیت نمبر ایک اور دو اور آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یہ آیت نمبر ایک اور دو اور اسی ٹاپک کے اختتام آیت نمبر نو پر ہو رہا ہے والذینہم علا صلواتہم يحافظون ان آیات میں کامیابی پانے والے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں جس میں پہلی صفت خوشو خضو کے ساتھ نمازیں ادا کرنا اور آخری صفت نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے فلاح کا ٹاپک شروع نماز سے ہو رہا ہے اور ختم بھی نماز پر ہی ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں اور جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا آلہ حصہ ہے تو نمازوں میں خوشو اختیار کرنا نمازوں کی حفاظت کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ الحمدللہ ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں جہاں ہمیں نماز کو چھوڑنے والے نظر آتے ہیں اس کے برقس ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں جو خوشو سے آ رہی ہیں نماز کی حفاظت سے آ رہی ہیں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خوشو کا علم ہے ان قریب مسجد میں بہت لوگ آئیں گے تم ان میں ایک شخص کو بھی خوشو والا نہ پاؤ گے اسے ترمزی اور تبرانی نے روایت کیا ہے یعنی مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن اس میں کوئی ایک بھی خاشیر نہیں ہوگا بہت درانے والی حدیث ہیں اور اس حدیث کو پڑھ کر ہم سب کے لیے فکر کرنے کا لمحہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہیں ہم تو اس میں نہیں آتے شیطان کی پہلی کوشش مسلمان کو نماز سے دور رکھنا ہے لیکن جب بندہ مومن نماز شروع کرتا ہے تو پھر وہ اسے خوشو خضو سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے اب کیسے ہماری نمازوں میں خوشو آئے اس کے لیے ہم بارہا اپنی کلاسز میں پڑھتے رہے الحمدللہ آج ایک اہم نسخہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گی ابن ماجہ اور مسلمان احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ نصیحت کی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا کو الودا کرنے والے کی نماز جیسی نماز پڑھو یعنی یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے اور ہم سب اپنے تجربے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے وہاں ہماری نماز میں خوشو پیدا ہو جاتا ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اہم نسخہ نماز میں خوشو لانے کے لیے دے دیا ہے کہ ہم ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں پھر ایک اور اہم چیز جسے ہم نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہماری نمازوں میں خوشو آئے ہماری عبادتوں میں خوشو آئے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تو ہمیں خوشو خضو والی نماز اور عبادات کی توفیق اطاف فرما پھر یہ کہ بعض دفعہ خوشو ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے جو سر اور کمر جھکا کر چل رہا ہوتا تو اسے زوردار آواز سے کہتے نوجوان اپنا سر اٹھاؤ جتنا خوشو خضو دل کے اندر ہو اس سے کچھ کم ہی چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے دلی خوشو سے زیادہ ظاہر کرنے والا نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے کتنی اہم بات ہے حالانکہ انسان کے دل کے اندر خوشو ہو تو اس کے پوسٹر میں خوشو آتا ہے جو جسمانی ساخت ہے اس میں بھی خوشو آتا ہے لیکن اس لیول کا اگر خوشو کسی نے شو کیا ہے کہ اپنا سر بھی جھکا دیا ہے کمر بھی جھکا دی ہے اتنا باز لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو باقی ہے ایسے کر کے پڑھتے ہیں تو یہ چیز بظاہر تو فیل ہوتی ہے کہ خوشو کی کیفیت ہے لیکن کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ خوشو کو ظاہر کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر نے اس نوجوان کو ڈانٹا اچھے نوجوان کو کیوں ڈانٹا کیونکہ نوجوان عمر کے اعتبار سے اس طرح سے جھکاوا نہیں ہونا چاہیے کوئی بوڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فیزیکل ایشو ہو اور وہ جھک گیا ہو تو سمجھ میں بھی آتی یہ بات لیکن ایک نوجوان اگر اس طرح سے اپنا آپ کو جھکا رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنا آپ کو کیا پریٹین کر رہا ہے کہ وہ خاشیر ہے تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ جتنا خوشو حضور دل کے اندر ہو دلی خوشو سے زیادہ ظاہر کرنے والا نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسی طرح سے ایک شخص حضرت عمر نے دیکھا جو خود کو خاشیر ظاہر کر رہا تھا اور یہ تانصر دے رہا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہے اور قدم کمزور پڑ گئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسے درے سے ضرب لگائی اور کہا اللہ تجھ کو برباد کرے ہمارے دین کو بدنام اور رسوانہ کر وہ ایسا بننے کا نہیں کہتا خوشو خضور دراصل دل کا فعل ہے یاد رکھے گا جس کا اثر جسم پر ضرور آتا ہے جس کا اثر معاملات میں بھی آتا ہے جس کا اثر اخلاقیات پر بھی آتا ہے جس کا اثر ساری عبادات پر آتا ہے اسی سے ہی تقوی اور پریزگاری جنم لیتی ہے جب انسان کے دل کے اندر خوشو ہوتا ہے یعنی آجزی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے رقت ہوتی ہے اسی سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے اسی سے ہی پریزگاری پیدا ہوتی ہے لیکن نماز میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا وہ اس لیے کہ نماز میں اس کا مظہر اچھے سے ہوتا ہے آپ اپنی نمازوں میں اپنے خوشو کو اچھے سے جانچ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم بطور مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے خاشر تھے کیسے ان کی عبادات تھیں کیسے ان کے معاملات تھے کیسے ان کے اخلاقیات تھے حد درجہ آجز مزاج انسان تھے بہت زیادہ ہمبل تھے ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے جس سے نماز میں جو ان کا خوشو تھا وہ بھی پتا چلتا ہے ان کے دل میں دو عرضویں تھیں ایک عرضو کہ اللہ ان کو شہادت نصیب کرے اور دوسری عرضو کہ یہ شہادت مدینہ میں ہی نصیب ہو جس کی یہ بہت زیادہ دعا بھی کرتے تھے لوگ سوچتے تھے کہ شہادت کیلئے تو میدان جہاد میں جانا ہوگا پھر مدینہ میں شہادت کی خواہش کی تکمیل کیسے ہوگی اور وہ اس بات کا اظہار حضرت عمر سے کیا بھی کرتے تھے کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو شہادت دے اور مدینہ میں دے تو یہ دونوں الگ الگ دعائیں ہیں کیسے ممکن ہیں حضرت عمر ان کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری خواہش ضرور پوری کرے گا اب وہ دن آ گیا جب ان کی خواہش پوری ہوئی سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورة یوسف کی تلاوت شروع کر دی حضرت عمر کو سورة یوسف بہت زیادہ پسند تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَوِّمْ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت تاری ہو گئی اتنا روئے اتنا روئے کہ سب کو رولا دیا سارے مقتدی رونے لگے ہر آنکھ عشق بار تھی اور مسجد کی آخری صفوں تک ہچکیاں بند گئیں اتنی زیادہ رقت آمیس تلاوت حضرت عمر نے کی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں گئے تو مسجد میں چھپا اسلام کا دشمن زہر آلود کھنجر لے کر نکلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھے یا سات بار کی سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے حَسْوِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَشِ لَوِينَ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ اسلام عمر رکو میں گئے ہوئے تھے لوگ خوش و خضو کے ساتھ نماز میں مگن تھے یہ پوائنٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سارے کے سارے لوگ خاشے تھے مسجد میں اور خوش و خضو کے ساتھ اپنی نماز میں مگن تھے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا شروع کی آواز چینج ہو گئی حضرت عمر کی جگہ اب کس کی آواز آ رہی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی تو لوگ گھورا گئے نماز میں ہی لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ اب آواز حضرت عمر کی نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے ان حالات میں بھی نماز کو مکمل کیا گیا گو کہ مختصراً مکمل کیا گیا لیکن کمپلیٹ کیا گیا نماز کو جب لوگ مختصر نماز کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو ابو لکلو مجوسی نے قتل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قتل کسی مسلمان نے نہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حضور کبھی سجدہ نہیں کیا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا پھر اس زندگی اور موت کی کش مکش میں پوچھا کہ کیا میں نے نماز مکمل کر لی تھی لوگوں نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ کمپلیٹ نہیں کر پائیں آپ دیکھیں یہ دوسرا سوال تھا ان کا کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی جب بتایا گیا کہ نہیں کمپلیٹ کی تھی تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے نماز مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ ان کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے قبل فجر کی نماز کی ادائیگی کر لے کہیں ادائیگی رہنا جائے اتنی نماز کی فکر تھی نہ پوچھا اپنی حکومت کے بارے میں نہ اپنی فیملی کے بارے میں پوچھا نہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا نہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا بس اگر ان کو فکر تھی تو نماز کی فکر تھی کیا ایمان تھا ان کا کیسی اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت تھی کیسی نماز کی محبت تھی یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد تھا کہ یہ ہے نماز میں اصل معنوں میں خوشو نماز کی صحیح معنوں میں فکر نماز میں کوئی غلطی نہ ہو نماز میں کوئی سنت چھوٹے نہ اس بات کے فکر اس کو اچھے سے مکمل کرنے کی فکر اپنے کاموں کی فکر نہیں تھی ہم سب نے اپنے خوشو کا لیول چیک کرنا ہے کیونکہ جو آیات آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورة المؤمنون کی جس میں فلاح کی بات ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں جو سب سے اولین ترجیب پر نماز کو رکھتے ہیں سب سے پہلے نماز اپنے سارے کاموں کو اپنے سارے ذمہ داریوں کو یہ کہنا ہم سب سیکھیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور بہت اچھے سے پڑھنی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو کیونکہ ہم اسے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں صحت کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں کیا پتا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت نصیب کرے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کی ایسی سچی محبت نصیب کرے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالی یہ محبت اتا کرے کیونکہ انہی کے بیسس پر ہی ہماری آخرت اچھی ہونی ہے کتنا خوبصورت حسن خاتمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عمر عزیرہ تعالی انہوں کو عطا کیا اتنا خوبصورت کیا آخری عمل کیا تھا جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں اچھا ان کو ان کی جو چھٹی حص تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے اس بات کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا ان کی شہادت سے کچھ ٹائم قبل ہی کسی کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری چھٹی حص بتا رہی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب ہم اہت پہ کھڑے تھے اور اہت لرز رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل اہت سے کہا تھا کہ تھم جا تجھ پر ایک رسول ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں اور حضرت ابو بگر صدیق کی تو وفات ہو چکی تھی جب وہ امیر المومنین تھے حضرت عمر تو وہ تو طبعی موت اس دنیا سے گئے تھے اب بچے کون دو حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں شہید کہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا بس میری دعا ہے کہ مجھے کوئی مسلمان قتل نہ کرے اور جب میں ان کا یہ واقعہ پڑھ رہی تھی اور مجھے بس یہ ہی تھا کہ میں ان آیات پر مزید غور و فکر کروں جو آج آپ کے سامنے رکھیں تو جیسا لگ رہا تھا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم اپنے خوشوں کو بڑھا سکتے ہیں یہ ایک بہترین موٹیویشن ہے ہمارے لئے کہ اگر ہماری موت حلق کے پاس بھی پہنچ جائے نا یعنی ہم اتنے قریب ہوں موت کے تو بھی ہمیں کس بات کی فکر ہو نماز کی فکر اور آپ کو بتایا جب مومن قبر میں چلا جائے گا اور اسے منکر و نکیر حساب کتاب لینے آئیں گے اور اس کو صرف یہ لگے گا کہ شاید اثر کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ کیا کہے گا مجھے نماز پڑھنی ہے تو فرشتہ اس کو کیا کہیں گے ہم سب یہ نماز پڑھنے کا معاملہ تو کے جواب دو جہاں تم سے پوچھ رہے ہیں اور جب اس مومن سے فرشتے سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے بتا تیرے پاس کون سا رسول بھیجا گیا بتا دے تیرا دین کیا تھا بتا دے اور جب وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے گا تو فرشتہ اس کو کیا کہیں گے پتا ہے آپ ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا فرشتوں کو بھی پتا تھا اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہ وہ یہی جواب دے گا اللہم جعل منہم اللہم ان لوگوں میں شامل کریں اتنا بہترین مہینہ چل گا ہے رمضان کا جماعت سے نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارا سال مسجدوں کو یوں ہی آباد رکھیں اتنا خوف آتا ہے کہ جب رمضان مبارک میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوتی ہے دوبارہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں مسجد تو بھری ہوئی ہے لیکن خواش ایک بھی نہیں تو ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آگیا ہو کیونکہ یہ وقت آئے گا لوگ صرف اور صرف دکھاوی کی نماز پڑھ لیں گے کوئی اور ریزن ہوگا ہی نہیں اور اگر خشون یہ نماز میں تو بچا گیا نماز میں اج کتنی چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی آپ رمضان کی مہینے میں دیکھ لیجئے ابھی تو شیطان بند ہے جو مین شیطان ہے ابلیس وہ تو جکڑ دیا گیا اور بڑے بڑے شیعتین بھی جکڑ دیا گیا ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی ایکٹیوٹیز کو کم کر دیا گیا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ختم کر دیا گیا ہے ان کی طاقت کو سلپ کر دیا گیا ہے ان کی پاورز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں اب تو بہت بہتری موقع ہے اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو اپنے حساب سے چیک کرنے کا کہ کتنا ہماری اپنی خواہش نفس کے تحت ہم جی رہے ہیں اور کتنا ہم شیطان کے زیر اثر ہیں نمازوں کو ہی چیک کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں باتنی اسباب بھی ہیں نماز کے خوشیو کو ڈسٹریک کرنے کی اور خارجی اسباب بھی ہیں دونوں اعتبار سے اپنی نماز کو جب پڑھنے بیٹھے تو ان اسباب کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز پڑھیں باتنی اسباب کیا ہے آپ کو شیطان کوئی نہ کوئی باتیں یاد کرائے گا اور ایک صحابی کو یہ چیز اتنی زیادہ فیر ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کہا کہ اپنی بائیں جانے تین بار تھوکو ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے جو آتا ہے نماز میں آپ کو ڈسٹریک کرنے کے دس باتیں آپ کو یاد کرائے گا اور پھر اسی طرح سے خارجی اسباب بھی ہیں اگر آپ کو آپ کا کوئی بھی کام جو بہت امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنے میں ڈسٹریک کر سکتا ہے تو بہتر آپ پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا بجائے اپنی نماز کو آپ خراب کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس کام کو کر لیں تاکہ آپ اپنا فوکس بنا سکیں نماز میں خوشو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بغیر نماز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے نماز کی جو کولیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز اگر کولیٹی بیسٹ نہیں ہے تو اللہ کیسے اس کو قبول کرے گا کبھی کبھی آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں جاتا آپ نے کیا پڑھا ہے تو پلیز اس بات کو اگنور نہ کریں آپ ان تمام پڑھی ہوئی چیزوں کو جو آپ کو یاد نہیں دوبارہ سے پڑھ لیں تاکہ آپ کا خوشو پڑھ لیں پیدا ہو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادات میں خوشو نصیب کرے ہر طرح کی عبادت میں خوشو نصیب کرے اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاملات میں ہمارے اخلاقیات میں خوشو نصیب کرے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ خوشو عطا کرے اللہ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ نماز ہماری اولین ترجیح ہو اور خاص طور پر اس کی دعا کرتے رہنا ہر نماز میں ایک دعا جو نماز کیلئے سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں رب جعلی مقیم السولات ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اس دعا کو اپنی دعاوں میں شامل کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتری نمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو آج ہم اپنے اس غور فکر کے سلسلے کو یہی پر ہی روکیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ وبحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نسک فی رکا و ندزو گئی لیک